جلہ رحمی ارخان کے نوائے علاقے بھٹاوان کی بست عبد الرحمان کے رہنے والے غلام مرتضا کے یہ ذہنی اور جسمانی معذور بچے ادائشی اس مرض میں مبتلا نہیں تھے بلکہ محلک بیماری تھیلسیمیا سے لڑتے لڑتے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں اس بدنصیب خاندان کے درجنوں بچے اس محلک بیماری کی نظر ہو چکے ہیں جبکہ درجنوں بچے اب بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں ان کے اکسریتیات و ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہو چکی ہے اس محلک مرض میں مبتلا خاندان کے سربراہ غلام مرتضا کا کہنا ہے کہ تقریباً تھلسیمیا کا خاندان کے گیارہ بارہ بچے ہیں ایک بچہ میرا بھی ہے وہ بھی ہے تھلسیمیا کا ہم نے ڈاکٹروں کو ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں انہوں نے کہا کہ تھلسیمیا کا خرچہ بھی پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ خرچہ آتا ہے میرے بانکار کے ان کا جو علاج کرا جائے ہیں ہم نے جتنا پیسہ بھی ان پر لگا دیا ہے اور پولیوں کو مریض بھی ہیں زہنی مریض بھی ہیں ہم نے اپنے گار جداد بیچ کا زہنی کا علاج کروایا ہے دوستہ چند برسوں کے دوران وہ اپنی تمام جمع پہنچی اس بیماری میں خرچ کر چکے ہیں سان لیور بیماری میں مبتلا ان بچوں کا علاج تو ممکن ہے لیکن علاج پر آنے والے اخراجات پورے کرنا ان غریبوں کی بس کی بات نہیں ہے کیا بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر اربو روپے اپنی خواہشات پر خط کرنے والے ان کا علاج نہیں کرا سکتے یہ ایک سوال ہے لیکن حکام نے کبھی یہاں جھاکنے کی کوشش نہیں کی کامرامین کاشف حسین کے ساتھ ذلفقان نکوی پاک میوز رحیم ارکان